جس سب ابھی یہ جو رام مندر کی تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد اب آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ رام مندر کی اناگریشن کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ مسلمان اس سے بھی خوش نہیں ہیں وہاں پر اور پھر مختلف اور مساجد کو لے کر اب ہندووں کے تو وہ جو ہے وہ کہلے کہ چاکے کھل گئے ہیں وہ تو اب دیگر مساجد کو بھی شہید کر کے وہاں پر بھی مندروں کی تعمیر چاہتے ہیں اور جس طریقے سے ایک انتہاب پسند حکومت ہے بھارت کے اندر وہ اور ان کی سٹیٹ مشینری وہ بلکل خاموش ہے آپ اگلے پانچ سال سال کے اندر بھارت کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں اور بھارت کے اندرونی حالات کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں اب میں سنیے اس کا جواب ایک مجھے جیسے کی دیکھیں یہ سب پولٹیکس ہے بیجے کی تاکی ہے کہ یہ کمیونل فیلنگ انتہاب پسندی اور بہتی چلیں تو اس سے ان کو ووٹ بلتا ہے ہندوز ایٹی پرسنٹ پوریشن ہے انڈیا کے تو ان کا ووٹ کل سولیڈیٹ اور ہو جاتا ہے تو لہذا امیڈیٹ فیوچر is very dark یہی فورس بڑھتی چلیں گے مدر دیکھیں آخر میں تو real issues are economic issues they are poverty unemployment malnutrition lack of health care lack of good education price rise یہ اصل مدد ہیں جو اصل مدد ہیں اور یہ سب تو ڈیویزنری ٹیکٹکس ہے کہ اصل مدد یہ نہیں ہے اصل مدد ہے کہ منگر بناو گاہ کی رکشہ کرو لو پوٹیکشن اور مسلمانوں کو تباہ کے رکھو یہ کوئی مدد نہیں ہے یہ تو ڈیویزنری پولٹیکل پورپرسل بنا جاتے ہیں یہ پولٹیشنز کرتے ہیں حرکت ہیں مگر ہانا کی امیجیٹ فنچر is ڈارک بٹ دے لانگ ٹرم فنچر میں ہوگا کیا کی ایک یونائیٹڈ اپوزیشن آرائز کرے گی دیکھیں ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں ہندووں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہندوز پہ ظلم اس طرح ہے کہ گربت کتنی ہے وہ گربت ہندوز میں نہیں ہے اور بے روزگاری ہندوز میں نہیں ہے مسلمانوں میں یہ ہمارا common problems ہیں تو people at some time or the other are bound to realize that we are being befooled by these politicians ہم کو بے بکو بنا جا رہا ہے vote کے چکر میں تو ہم کو unite ہونہا ہے ہندوز مسلم all should unite and launch a powerful struggle for creating a political and social order in which all religions are given equal respect and the country rapidly modernizes and industrializes اور آخر میں بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرندر موڈی کی حکومت میں بھارت کا secular جو چہرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا بھارت اب ایک ہندو انتہا پسند ریاست بن گیا ہے اور موڈی نے بھارت میں جو حالات پیدا کی ہیں یہ بھارت کو بگاڑنے میں بہت بنیادی کردار انہوں نے ادا کی ہے اور صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر جگہ ہر چیز کو برباد کی ہے مگر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں موڈی تو سطح میں آئے تھے دوہزار چودہ میں بی جی پی پاور میں آئی تھی سنٹرل گورنمت مگر اس کے پہلے بھی مینڈی کانگریس گورنمت تھی کانگریس کو کوئی محبت نہیں تھی مسلمانوں سے وہ تو ان کا ووٹ چاہتی تھی ان کا ووٹ کے چکر میں وہ تھوڑا سا پروڈیکشن دیتے تھے مسلم مگر کانگریس کے وقت بھی بڑے مسلمانوں پہ ظلم ہوئے ان کو دبا رکھا گیا جیسے ہماری جسٹس سچر کمیٹی ریپورٹ ہے سچر سپلنگ ہے س ایس 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 کانگریس کے زمانے میں ریپورٹ دیتے ہے جس سچر کمیٹی تھی مسلمانوں کی حال ہے ہندوستان اور انہوں نے بتایا کہ غلومت بہت ہے اور ایڈوکیشن کم ہے مسلم میں کیسے بری حالت میں لہ رہے ہیں تو ایسا نہیں کیسے بی جی پی کے آنے سے یہ ہوا بی جی پی کے آنے سے بڑھ گیا لہو کیونکہ بی جی پی ڈیپنڈ نہیں کرتی مسلم ووٹ پہ مجانتی مسلمان ووٹ نہیں دے گا مجان مسلمان 15 16 پرسنٹ ہے بی جی پی نوٹ کر ہندوز ہوا 80 پرسنٹ ووٹ مجانتی پہلے بھی مسلمان پہ زون ہوتے مگر کم ہوتے مگر کیونکہ تھوڑا سا پروڈکشن کاؤنگر دیتی جی مجانتی مسلمان ووٹ مگر اب بہت بڑھ گیا تو یہ تین امیجیٹ فوچر میں تو چلتا چلے گا امیجیٹ فوچر جیسے منا بتا ہے دارک اور لوگوں کو یہاں بہت بے بے بنایا گیا اب میں بتاؤ میں 22 جنوری یعنی کل کل جو تھا اس میں یعنی ایناگریشن ہوا ایوڈیا مندر دن سویرے میں جب اٹھا اور میں فلیٹ پہ رہتا ہوں ایک جکہ نویڈا دلی سے سٹی ہوئی تو میں سوہے سوہے لاؤ سوہے پہ دو روز سے آواز آری تھی بولو سری رام اور بھجان رام بھجان ہو رہے تھے شنگ خطانہ ہم لوگ کیا بھجان سری منی میں بھجان بھجان جا رہے تھے اچھا اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد میں کچھ کام تھا دلی میں مجھے تو اپنی کار میں نکلا راستے میں دیکھا تمام لوگ کارز پہ پہ سکوٹر پہ پیدل یہ خکوائی جنڈا سیفران زافرانی رنگ جو جنڈا ہندووں کا ہوتا ہے وہ جا رہے تھے اور پروسیشن چل رہے تھے لوگ چلتا رہے تھے جیش ہیرام تائیڈ ورکس پہ سارا بھگوار رنگ کے کپڑے لگے ہوئے سے اور نام سنجی کی ورڈنگ پہ بڑی بڑی پورٹریٹ تھیں شام کو آتیش بازی جیسے کیونکہ موڈی جی نے کہ جو لوگ نہیں آئے آئے ہو جا وہ اپنے یہاں اپنے لوگ 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 میں اس کو سیلیبریٹ کریں اس ایویٹ کو تو وہاں کھر راست کو آتیش بازی ہوئی جیسے دیوالی ہو رہی کہنے کا مطلب کی یہ پولرائزیشن بہت ہو گیا ہے ریلیس پولرائزیشن انڈیا مین اور یہ پولیٹیل پرپسیل اور بڑھا جا رہا ہے تو اسی لئے میں نے کہا کی امیڈیٹ فیوچر بید بہت لانگ ترم پی 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 بہت شکریہ جسیس ہب آپ نے پی پی خصوصی طور پر بخت نکالا ناظرین جسیس ریٹائرد مرکنڈ کارجو صاحب ہمارے ساتھ موجود انتو گفت کو آپ نے سنی آج کی پی پی مجرم میری ٹیم کا اجاز دیجے اللہ حافظ پاکستان زندہ موسیقی